اسلام علیکم ناظرین لائیویٹ ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ میں ہوں اسما حیات وزیراعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف ایک روزہ دورے پر جرمنی پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ساؤڈ سنٹرل کانفرنس میں شرکت کریں گے اور اہم خطاب بھی کریں گے جبکہ دوسری جانت جیسے کہ کل بھی اس پرگرام میں ذکر کیا گیا تھا ڈاکٹر آسن کے حوالے سے انہیں ایک مرتبہ پھر رینجرز کی تحویل میں دے دیا گیا ہے جہاں ان پر نئے ریفرنسز دائر ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے اس سمیت دیگر اہم خبریں ہیں جن کو آج کے پرگرام میں ڈسکس کریں گے ڈسکشن کا آغاز کریں گے اسلام علیکم ڈاکس ساب کیسے ہیں آپ حالیٰ بے شکریہ جی وآلہ وسلم اور روزرین کو اسلام علیکم ڈاکس ساب اس سے پہلے کہ اقوام متحدہ کے حوالے سے آپ سے خبریں جانے کل کی پرگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی تھی منی لانڈرنگ میں ملاوث ایک اہم شخصیت سے اس حوالے سے کیا مزید خبریں ہیں جی دیکھیں یہ اقوام متحدہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستانی سیاست پر کس طرح انصار انداز ہوگی یہاں کے واقعات اس پر بعضوں بات کرتے ہیں کل کی پرگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ منی لانڈرنگ میں ملاوث ایک شخص ہیں سرفراز مرچنٹ ان کی لندن میں وزیراعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات کی خبریں تھیں اور وہ ملاقات کیوں ہوئی ہے کیا وجہ ہے سرفراز مرچنٹ جو ہیں یہ اچھے خاصے چلتے پردے ہیں اور ان کی ملک قیوم اور مختلف سیاسی شخصیات جوکٹر آسل حسین اور اس سے پہلے کے لوگ اس سے کہاں چودری صاحب کے بھی قریب پہنچ گئے تھے بے شمار وقلہ بے شمار سیاستدان سب کے لیے ایک اتنا آدمی سب کے لیے کام کرتا ہے کبھی ایم کیم کے ساتھ کبھی بیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی نون کے ساتھ لیکن یہ بڑی حیران کن تھی کہ ان کو لندن میں جب یہ ملوث ہیں اور ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کی جانب سے ان سے ملاقات کرنا اور کیوں ملاقات ہوئی کس نے کروائی میں چاہوں گا کہ وہ جو تفاویر ہیں ہماری اسکلوزیو وہ ذرا بڑی سکرین پر دکھائی جائیں تو اس سے ناظرین کو تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ سرپراز مرچنٹ جو کہ ملوث ہے منی لانڈنگ میں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کس طرح سے نماز پر آڑے ہیں اور پھر کس طرح بیٹھیں ہیں اور اس کے بعد کس طرح ملاقات ہوئی وہ تصویریں اگر آپ ڈسپلی کریں گے اسکلوزیو پر تو میں رخواست دے اس کے بعد میں اس پہ زیادہ بیٹا کنمیٹس دیتا ہوں گا جی ڈسپلی کر دیتے ہیں ڈسپلی کر دیتے ہیں ڈسپلی کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے مزید اب کیا انکشاف کیا جا رہا ہے دیکھیں جیسا کہ یہ تصویریں اگر سرپراز مرچنٹ صاحب کی وہ تصویریں جو کہ ان کی لندن کی تصویریں ہیں اگر وہ سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں جس پر سکرین پر جس پر وہ بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ اور باقی مسلملی کے لوگ بھی کھڑے ہیں اور پھر نماز وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ملاقات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی تو یہ بڑا عام مسئلہ ہے کہ ایک طرح سے وہاں کے home office دوسری طرف وہ منی لانڈننگ کے ملزم کے ساتھ خود بیٹھے ہوئے جی تو میرا اب یہ ملاقات اس ملاقات میں دو تین باتیں لو کر رہے ہیں ایک طرح کہ چودمی صاحب کی مرضی سے نہیں ہوئی اور یہ اسحاددار صاحب کی کاویشوں کا نتیجہ ہے کیونکہ اسحاددار صاحب وہ اس قیم سے تعلق رکھتے ہیں مسلملی نواز کا جو کہ بڑا سوفٹ کورنر رکھتی ہے ایمٹی ایم کے لئے اور جن خواہش ہے کہ ایمٹی ایم کے اسطیفے منظور نہ ہو ایمٹی ایم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہے کیونکہ نواز شیف صاحب کو اسحاددار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایمٹی ایم کے اسطیفے منظور ہو گئے تو پھر ساتھی پی ٹی آئی بھی اسطیفے دے دے گی اور پھر ہاؤس آف کارگ گر جائے گا تو ایک تو یہ بات ہے لیکن اصل بات ہوئے ہو یہ کہ کیا گفتگو سرپراز مرچنٹ صاحب نے کی آنے والے دنوں میں اس پر بات میں کرتا رہوں گا لیکن آج بارال کل والی خبر کی جو تذریق تھی اس کے لئے یہ تصویر رکھانا ضروری تھی کہ میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ سرپراز مرچنٹ جو کہ منی لانڈنگ میں ملوث ایک اہام شخص ہیں اور جن پر مقدمہ چل رہا ہے اس وقت انٹیروگیشن ہو رہی ہے جن پر اسکوارٹلینڈ یارٹی وہ میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور آس پاس جو مسلم لگی حلقے وہ بھی بلکہ کافی حیران اور پریشان ہے کہ یہ ملاقات کس طرح ہوئی کیوں ہوئی میاں صاحب تو اس طرح کسی سے ملتے بھی نہیں لیکن پھر یہ ملاقات بھی کی نواز بھی ساتھ پڑی اور کافی لمبی گرشب ہوئی ان کی اکرل ٹھیک ہے طاق صاحب اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ وزیراعظم نواز شیف نے بہت کامیاب انداز میں اپنا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے پیش کیا ہے تو کیا یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ بھی وہاں پر موجود ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں میاں نواز شیف صاحب کی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں یہاں پر ملے ہیں وہ انجیلا مرکل سے ملے ہیں وہ ملے ہیں بانکیمو صاحب سے ایک فوٹو سیشن ہوا ہے ان کا ایک وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جان کیری سے لیکن وہ جو تاثر ہے نا پاکستان میں کہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کا کوئی ڈوسیئر انہوں نے دے دیا ہے اور کوئی کشمیر کے مسئلے کو بہت اجاگر جتاں پہلے بات ہو رہی تھی کہ کشمیر کے اوپر بات ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اس طرح ایسا کچھ ہوا نہیں ہے یہاں پر یعنی کشمیر کے مسئلے کو بس انہوں نے ہلکا سا چھیڑا تو انڈیا نے فوراں رسپون کر دیا تو پہر امتھس بلکل خاموشی تو یہاں پر ایساچ ابھی میہ صاحب نے ان کی تقریقات تو انتظار ہے اس طرح کو لیکن ایساچ انہوں نے کوئی کشمیر یا اوپرانستان یا میں نے میرا رابطہ ہوا سیکرٹی جنرل بانکیمون کے آفیس سے میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ڈوسیئر آپ کو دیا گیا ہے تو ان کی طرف سے تو کوئی ڈوسیئر وغیرہ بھی زرائے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمزے دا کوئی بات نہیں ہوئی میہ نواشیز آن نے بس گفشب لگائی ہے چھوٹا سا چھلتے پھٹتے ملاقات ہوئی ہے اور ایساچ کوئی لمبی چھوڑی ڈیٹیل تو ہی نہیں حالہ کہ اس سے پہلے محارف کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بڑی تفصیلی ایک ملاقات کر چکی ہیں جان کیری سے اس میں پاکستان کو تقریباً چارٹ شیٹ کیا گیا اس میں لیکن نواشیز صاحب کی طرف سے سلطان نواشیز صاحب کی طرف سے ایسا جتنی توقع ہی جا رہی تھی اتنی کوئی بات ہوئی نہیں ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں نریضہ مجی صاحب جو میں پہلے کہتا ہوں وہ تو اچھلتے پھٹتے پھر نہیں بلکل راکی ساون کی طرح ادھر تھے ادھر ادھر کل وہ پہنچ گئے فیس بوک اور فیس بوک والے کو گلے لگا لیا اور وہ بتا نہیں اپلیکیشن لانچ ہوگی اب کیا ہوگا وہ تو ایسی گھنٹے پہ رہے اچھلکود کرتے ہوئے اور وہ اس لیے اچھلکود کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ غالباً یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ کل کو آپ کو چائنا سے خطرہ ہوگا اس علاقے میں ہم ہماری خدمات حاضر ہیں انڈیا کی اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے بھی اپنے concerns ہیں رائزنگ چائنا کے حوالے سے لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ بیکار قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ نجدہ مودی ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگ بھی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یعنی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یعنی ایسا ہی ہینڈشیک ہو گیا یہ جان کیری سب سے ملتے ہیں یعنی جان کیری صاحب نے جتنے بھی ہی ہیں پہ لوگ آئے ہیں جان کیری صاحب نے سب سے ہی ملاقات کی ہے اور چلتے پھر تکھا ہینڈشیک ہو رہے ہیں یہ کوئی ایسی نہیں کہ ون تو ون آن ون کوئی سیریس ٹاپس ہو رہی ہے اور کوئی بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ایسی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے ظنوں میں دیکھنا ہے کہ نواز شیف صاحب اس طرح سے ان کا مرکرتے ہیں ابھی تک تو یہاں پر ایس اجدل کے جو کشمیری بھی باہر مظاہرہ کر رہے تھے ان سے بھی کوئی بات تنیک ہوئی حریف کانفرنس کے لوگ بھی یہاں نظر نہیں آئے یہاں پہ ایساق دار صاحب صرف نظر آ رہے ہیں اور وہ کیوں نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک عجیم اسٹری ہے ان کے ساتھ وقار مسود صاحب ہمارے ایک آپ کہلیں بڑے سینئر بیروکریٹ ہیں اور وہ بھی ہر دور میں ہی رہے ہیں بیروکریسی میں ان کو آپ سمجھ کہہ سکتے ہیں وقار مسود صاحب بیروکریسی کے سرفراز مرچنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ شاکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی تھے تو پھر زرزاری صاحب کے ساتھ بھی تھے تو پھر وہ ڈاکٹر آسیم حسین کے ساتھ پیٹولیوم سیکٹری بھی تھے اب وہ ساگدار صاحب کے ساتھ بھی ہیں وہ ہر دور میں موجود ہر دور میں رہتے ہیں وقار مسود صاحب اب وقار مسود صاحب یہاں پہ ساگدار صاحب کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور وہ یورو بانڈوں نے کوئی جاری کر دی ہیں پانسو میلین کے وہ ایک عرب کے ہونے تھے وہ پانسو کے جاری ہو گئے ہیں یہاں کے جو ایکانومسٹ ہیں وہ بڑا کریسائز کر رہے ہیں کیا گھپلا ہویا ہے کیسے ہوا ہے کیا کنسیس کا کیوں جاری ہوئے مگر وہ بہرحال وہ بھی ایک ہاتھ کی صفحہ دکھانے والے صاحب ہیں وہ اپنا یورو بانڈ اور بولور بانڈ یہ بیج باز کے نکل جائیں گے اور پیسی جو ڈاکٹر آسیم حسین ہے دیکھیں یہ وقار مسود یہ سیکٹری فائننس ہے یہ آسیم حسین کے ساتھ سیکٹری پیٹولین تو اب آسیم حسین صاحب جو اپنے بیانات دیں گے یا جو بھی ان کو پر کرپشن کے اور اس دور کی گھر بڑ کے اضامات لگیں گے تو اس میں وقار مسود صاحب کو ذکر تو آئے گا تو وقار مسود صاحب کو ذکر کیوں نہیں کیوں نہیں آئے مطلب کیسے وقار مسود صاحب بچ پائیں گے وقار مسود جو ہیں اب وہ اساق دار کی چھتری تلے گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پہلے شوکت عزیز صاحب کی چھتری تلے تھے ان کے بھی ایک کمال دیکھیں آپ کہ شوکت عزیز کا سیکٹری فائننس اساق دار کا بھی سیکٹری فائننس ہے زردادی صاحب کا بھی سیکٹری فائننس ہے آسین حسین کا سیکٹری پیٹرولیوم ہے اور آئندہ آنے والی تمام حکومتوں میں یہ دیکھیں پیچھے کٹے نظر آ رہے ہیں آپ آسین حسین کے ساتھ یہ ساق دار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ عجیب و غریب باغ و باہر شخصیتیں یہ ہر جگہ موجود ہیں یعنی یہ یہاں پر بھی بیٹھے ہیں پہلے بھی موجود تھے اور یہ غلط فیصلے کرواتے ہیں کرپشن میں دوسرے لوگ کو پھن جاتے ہیں یہ جو بابوز ہیں بیروکریسی کے یہ کیسے بچ کے نکل جاتے ہیں اور اگر اتنی بڑی کرپشن ویسے کرپشن ہوئی ہے ڈاکٹر آسین کے دور میں اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے تو اس میں پھر یہ بیروکریٹس جو ہیں جو سیکٹری پیٹولیوم ہو یا سیکٹری خزانہ ہو یہ کیسے بچ کے نکل جائیں گے برکیس طرح بچ سکیں گی ٹھیک ٹاکٹر آب جیسے کہ ہم بار بار ہمارے پروگرام میں اس حوالے سے ڈسکیشن ہوتی رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات میں جو اس وقت کشیدگی آئی بھی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن ایک فورم جو پاکستان کو اس وقت ملا ہوا ہے اور ایک تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کشمیر کے معاملے پر موسر طریقے سے بات اٹھا سکے گا جو کہ ابھی تک آپ نے بتایا کہ اتنی موسر نہیں رہی تو جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو تناؤ ہے پاکستان اور بھارت کا یہ کسی حد تک کم ہو سکے گا دیکھیں دیکھیں یہ تو ڈیبیٹنگ کلب ہے نا جو کچھ گراؤن پر ہو رہا ہے جو کچھ مرشے کے وسطہ میں ہو رہا ہے دیکھیں نا افغانستان میں بھی کیا ہوا ہے افغانستان میں عاشق وانی صاحب نے اپنی طرف سے توپ چلائی ہے بہت بڑی پاکستان کے بارے میں وہ بھی حامد کرزئی کے رنگ رنگ رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہاں پہ کندوز پانچ پا بڑا شہر ہے افغانستان کا وہاں پہ آج طالبان نے کمزہ کر لی ہے اور وہاں پہ جیل توڑ کے ہزار کے قریب وہاں سے کیجیوں کچھ پڑا کے لے گئے ہیں اور وہاں پہ ایک خون جیل جا رہی ہے اور یہ پاکستان کے بارٹر کی قریب نہیں ہے کندوز کندوز بہت اوپر ہے یعنی شمالی وانستان کا یہ شہر ہے اور مزار شریف کے ساتھ یہ انٹرگیمیکٹڈ ہے تو وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے طالبان کا تو جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے مختلف ہیں اسی طرح سے آج حسن روحانی بدقسمتی کے ساتھ یہ جو ثانیہ منہ ہیں میں پہلے بھی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈر اس بات کا اور یہاں پہ بہت سارے لوگ اس بات کا اس بات پہ پریشان بھی ہیں کہ یہ ثانیہ منہ کو کہ شیعہ سنی فساد نہ بنا دیا جائے پورے لاکھے گا کہ وہ سعودی عرب اور ایران کھل کے سامنے آگئے ہیں اور یہاں پہ ابھی حسن روحانی تھوڑی در میں سپیچ کریں گے اور اس کے فوراں بعد وہ اپنی ساری جو ان کی مصرفیات تھی انہیں خاتم کر کے وہ واپس جا رہے ہیں تہران اور انہوں نے وجہ یہ بتائیے اور مجھے اس بات کے یقین ہے کیونکہ ایرانی درائیاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سپیچ میں بھی جگر کریں گے سانیہ منہ کا اور انہوں نے ڈوسیو بھی ہیڈ آور کیے بانکی مون کے سانیہ منہ کے اوپر اور وہ واپس جا کے وہ وہاں پہ بھی بات کریں گے سعودی عرب اس کی سختی سے ترجیز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایرانی جو ہیں اس پہ سیاست کے لیے کوچش کر رہے ہیں اور انہوں نے سخت عرب ورل کی طرف سے اور سعودی عرب نے سخت عرب کے اظہار کی ہے لیکن ساتھی جو یومن کے اندر ہے وہ کرائیسز بڑھ گیا ہے ابھی وہاں پہ باومنگ ہوئی ہے تھوڑے سے ایر سٹریک ہوئی ہے اس میں پینٹیس چالیس لوگ مر گئے سیویلینز ایک شادی کی تقریب میں تھے اور ایک سعودی برگیڈیا جنرل کی دیتھ ہو گئی وہاں پہ جنرل حمزی کر کے ابراہیم حمزی ان کی دیتھ ہو گئی کل تو وہاں پہ کرائیسز بڑھتا جا رہا ہے گراؤنڈ پہ یہ جو ڈیبیٹنگ فورم ہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹی سمجھنے سے کاثر ہیں اور کشمیر کے اندر یہ نواشری بات کریں یا نہ کریں کشمیر کے اندر ایک مسئلہ ہے وہ کھڑا رہے گا عبداللہ عبداللہ جو بھی کہتے رہے ہیں ایک افغانستان کا کرائیسز حل کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں سب کو اسی طرح سے مشتے گستہ کا کہ پیوٹن سابکا جہاز گلیٹ ہوگئے اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو پیوٹن سابکا جہاز گلیٹ ہوگئے اور پیوٹن ساب تشریف لائیں گے اور پیوٹن سابک کی ملاقات ہوگی اوپامہ سے اور پیوٹن سابک جویں وہ بشیر الاسد کی حمایت کر رہے ہیں یہ بہت انچرسنگ باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دولتے سلامیہ کے تو میں خلاف ہوں لیکن بشیر الاسد کی میں حمایت کرتا ہوں کیونکہ بحشول عصد لڑڑا ہے دولت اسلامیہ سے اس کا مطلب ہے کہ اندریکٹلی وہ ایران کی بھی امائز کر رہے ہیں بحشول عصد کی بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر بہت ہی کمپیکس قسم کی پکچر ہے اور اس میں بزقسمتی سے ہماری سفارتکاری بلکل دوس یعنی یہاں پہ اب انتاظر لگائیں گے جو پاکستان کمیلٹی سے نیا خطاب ہوا ہے ابھی تک جو ملاقات ہوئی ہے تیس لوگوں پہ مشتمل پاکستانی کمیلٹی تی وزیراعظم نے جن سے ملاقات کی تیس لوگ تری زیرو تو یہ اب ہماری ہمارا جو مشن ہے وہ بھی ٹھوس اور انڈیا کا جو مشن ہے نایدہ موڈی صاحب کا وہ راکھی ساون کی طرح اددو گھمتا پھر رہا ہے ان کو بھی کچھ فرنی آرہی کہ وہ کرنا کیا ہے انہوں نے چاہتے ہیں کیا ہے وہ سارا کا سارا دنیا کا پیسہ آ جائے گا تیس ٹیلین کو کہتے ہیں ایک ٹیلین کی کانومی تین تیس ٹیلین ہو جائے گی انڈیا کی پتہ نہیں کیا خدا جانے وہ بھی اوپرٹانگ باتیں کرتے ہیں میں نایدہ موڈی اور جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں بہت کے سمطی سے وہ تر 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 ہوتی جا رہی ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے اندیشہ اس بات کہا کہ جب یہ ختم ہوگا اقوام متعددہ کا سیشن تو بجائے اس کے کہ دنیا آگے کی طرف جائے مزید یہاں سے تلغیاں لے کے لوگ واپے جائیں گے ٹھیک ہے ڈاکس صاحب اس حوالے سے مزید بھی ڈسکیشن کریں گے لیکن ملکی سیاسی صورتحال پہ اگر بات کریں لوکل پولٹکس کی تو ڈاکٹر آسم کو آج جیسے کہ کل بھی ذکر کیا گیا تھا دوبارہ سے رینجرز کی تحبیل یہ ریفرینسز آنے والے ہیں اور اس کا اندازہ میں خاصے نوازشی صاحب کو ہے اور نوازشی صاحب کا دوبائی بھی رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے اس کے حوالے سے کیا خبر ہیں آپ بریک لین پر میں ہم بکاتا ہوں گے ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ابھی بریک میں تھوڑا ٹائم ہے تو ہم تھوڑی سی مزید لوکل پولٹکس پر بات کر لیتے ہیں ایمکیم کے حوالے سے ہی کہ ایمکیم کی قیادت اس وقت جو بھی ایمکیم کے اندر کرائیسز چل رہے ہیں بطور سیاسی جماعت ایمکیم اس وقت کہاں کھڑی نظر آتی آپ کو دیکھیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایمکیم کو اپنے آپ کو پولٹکل آئسولیشن سے نکالنا ہوگا ایمکیم تو بالکل پولٹکل آئسولیشن میں چلی گئی ہے اور ایمکیم کے ناستیفوں کا پتہ ہے ایمکیم کو ایمکیم دیکھیں یہ خالوں کا مسئلہ ہو ایمکیم پولٹکل پارٹ تو ایک ہے نا کراچی پر وولٹ بینک تو ان کے ہیں آپ کہیں گے جی وہ تو انیس سٹے نہیں ہوگی تو پندرہ ہوگی پندرہ نہیں پہتے رہا ہوں گی کچھ نہ کچھ تو ان کا وولٹ بینک بہت بڑی جماعت کے طور پر ہے اب وہ پولٹکل آئسولیشن میں چلے گئے ہیں اور وہ تقریباً ان کا بالکل رینجرز کے ساتھ عجیب معاملہ ہوگی ہے یعنی وہ رینجرز کو جنرل ڈائر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جلین والا باگ کا معاملہ ہوا ہے اب اس تناہوں میں اچھا آسم حسین صاحب جو نام لے رہے ہیں بار بار بہت شمار ایمکیم کے لوگوں کے نام انہوں نے لے دی ہیں جیسے میں نے کل بھی کہا تھا پہلے بھی کہ وہ کئی ایمکیم کے ایمین ایز ایم پی ایز وہ خواجہ سوہیل ہیں کوئی کوئی اچھر ہو رہا ہیں بہت شمار ایمین ایز ایمین ایز کے نام انہوں نے لے دی ہیں کہ یہ اوورسیز اکاؤنٹس پر پیسہ جاتا تھا اور یہ جاتا تھا اور وہ جاتا تھا وہ کہانی سنائے جا رہے ہیں اب آسم حسین صاحب چلے گئے اور ان کو لو پرفائل کر دی ہے کافی یعنی بلکل تھڑا کر کے اوپر سے ان کے ٹینٹ پر لگا کر ان کو بٹھا دیا آسم حسین کو آسم حسین صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو بیانات اب بودھیں گے اس کے نتیجے میں میرا خیال سے تیزی کے ساتھ اب نام ای سی ال میں جلیں گے اس کے نتیجے میں تیزی کے ساتھ درداریاں ہوں گی اور بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ اب دیکھیں ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے نہ لوگ متحمل ہیں جو خبریں چل رہی ہیں بھائر اکانومیس میں لگ رہی ہیں بی بی سی میں لگ رہی ہیں آرمی قیادت کے حوالے سے اس میں آپ کے پولیٹیشنز ایک پہ میں بار بار ہی بات کہتا ہوں کہ کافی حد تک کافی معاملات پہ ایمکی ایم کی قیادت مسلم لیگ کی قیادت اور فیبرز پارڈی کی قیادت ایک پیج پہ ہے اور ان کو ہونا بھی چاہیے سیاتھی جماعتب کی قیادت ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہماری جو چھوڑی ہوں اسپیس ہے اس کو ملٹ اسٹیبلشمنٹ اکپائے کر رہی ہے تو سارے ایک ہی پیچ میں ہیں اب جیسے کہ یہ جو ریفرنسز کی بات ہوئی ہے تو اس میں دوبائی کا بالکل رابطہ ہے میاں نوازشیف صاحب کے ساتھ اور اس میں یہاں تک بات ہوئی ہے کہ اگر یہ ریفرنسز آگے بڑھتے ہیں تو اور اگر یہ زیادہ کمردمہ چودری صاحب وہ زیادہ فعال ہوتے ہیں فعالیت دکھاتے ہیں تو یا تو ریفرنسز لیں گے ان کے خلافے ان کو اٹھا دیں گے لیکن اس ساتھ تک جانے نہیں دیں گے کہ وہ مرکزی قائدین آپ کو یاد ہوگا جب عظیر خان کیس کا فیصلہ آیا تھا فیصلہ آ چکا ہے عظیر خان کیس کا ایف آئی نے تحقیقات کی تھی تو خوشیش شاہ نے کہا تھا خوشیش شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم نواز شریف کی داڑی ایف آئی کے ہاتھ میں دے دیں آپ کو یہ جملہ یاد ہوگا شاید یہ ناظرین کو یاد ہوگا خوشی شاہ نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم نواز شریف کی داڑی ایف آئی میں دے دیں تو ایف آئی کے ہاتھ میں دے دیں اسی طرح سے وہی جو payback time ہے اس میں نواز شریف بھی نہیں جائیں گے کہ وہ کسی people party والے کی جو ہے وہ داڑی ایف آئی کے ہاتھ میں دیں تو یہ خاموش مفاہمت ابھی تک چل رہی ہے اور اس میں ایک اور میسیج چلا گیا ان کو کہ بھئی آپ یا تو بیمار ہو جائیں کمرزمہ چہدری صاحب یہ ریٹائر ہو جائیں یا کیپہ دے دیں یا خود گھر چلے جائیں لیکن یہ نیپ کے ریفرینسز کے پروسس کو آ کے نہ بڑھنے دیں لیکن دوسری طرف جو آپ کی ادارے ہیں وہ اس بات پر بلکل یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے کہ یہ ساری جو چھوڑی چھوڑی چلاکی ہیں یہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گی اور جتنے بھی لوگ ہیں دہشت گردوں کل ازم جماعتوں کے ہوں لیبرل فیشسٹوں یا آپ کی مذہبی جماعتوں کے ہوں یا یہ جو بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے لوگوں ان سب کو پکڑنا ہے اور جل پکڑنا ہے تو عید سب گزر گئی اور عید کے بعد میرے خواہ سے اب یہ تیزی آ جائے گی ادھر ریفرنس اتیار ہوگئے تین ساری کا انتظار ذکر کرنے چاہیے کہ میرے نواز شریف اللہ کرے کہ کچمیر اور رومانستان کا مصلاح جو بھی پاکستان میں کے ساتھ اس کو پروفر انداز میں پیش کریں جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا وہ جہاں پر پاکستان کا پرمیننٹ کمیشن ہے وہ بھی بالکل سویا پڑھا ہے وہ بھی صرف سیلپیاں اتار رہے ہیں اپنے ساتھ تصویریں گھوم رہے ہیں کوئی تام زندہ یہاں پر کچھ یعنی اتنا زیادہ آپ سمجھیں گے تھوس قسم کا دورہ شاید ہی کبھی میں نے دیکھا ہوا خوام متحدہ میں آتے ہوئے کسی بھی سربراہ مملکت کا بالکل تھوس کوئی کیس نہیں پاکستان کا پاکستان اتے آئے ہوئے وہ نہیں آتے ملیہ لہو دی کر لیتی بس آئے ہوئے بس حاضری لگا کلے جائیں گے ایسا لگتا ہے بزائر ربی ٹھیک ہے ڈاکٹر ساب ایک بریک کی طرف چانا ہے بریک سے واپس آ جاتے ہیں تو ڈسکیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے جی ناظرین ایک بریک سٹے ویتاس ویلکم بیک ناظرین جی ڈاکٹر ساب آرمی چیف چنرل راہیل شریف پی اس وقت جرمنی میں ہیں ایک روزہ دورے پر گئے ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جی وہ تو زیادہ پاکستان کا جو بھی ہے وہ اس کو وہاں پر پیش کریں گے مجھے اس کے بعد نہیں پتا کہ وہ لندن میں ان کی ایک پہلی تاریخ کو ایک کانفیس ہے کچھ لوگ یہاں پہ جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اس میں شریک ہوں گے خود اور کچھ ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سکائب کے اوپر خطاب کریں گے وہ پہلی تاریخ کو لندن میں ہونی ہے روائل انسٹیٹوٹ کے ایک تقریب تو جرمنی میں وہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لندن آتے ہیں یا سکائب کے اوپر خطاب کرتے ہیں پاکستان جا کے واپس دونوں پوسیبلیٹیز ہیں سر لیکن جو اصل بات جو میں نے پہلے کی تھی نا وہ یہ بات تھی کہ جو یہاں توقع تھی کشمیر اور اوانستان کا مسئلہ اٹھایا جائے گا جو بات مستقل ہو رہی تھی پتھے چند مہینوں سے وہ اب تک نہیں ہوئی ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں وہ مسئلہ اٹھائیں لیکن وہ جو پرائیوٹ میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ایسا کوئی ڈوسیئر یا کوئی بات یعنی ملیہ الودی صاحب نے ایک بات کہہ دی جملہ چلتے پھرتے کہ ہم اٹھائیں گے مسئلہ لیکن وہ کہاں اٹھائے جائے گا کب اٹھائے جائے گا جرمن چانسلر کے سامنے کیوں نہیں اٹھائے گیا بانکی موس آپ کو کونسا ڈوسیئر دیا گیا وہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ جو یہاں کے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم سے کم یہ اس بات ہم اس بات سے آگا نہیں ہیں کہ افغانستانی ہے کشمیر کا مسئلہ یہاں پہ پاکستانی کی آدھائی سیریس سے اٹھائیا اس کے بعد ایک اور بات جو میں نے پہلے کی تھی میں اس بات کو دوبارہ انڈورس کرتا ہوں دیکھیں جیسے یہ رینجرز اور ایم کیوں کا معاملہ چل رہا ہے اس کے بعد سندھ حکومت کو مکمل طور پر یہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہے کہ اس میں ان دونوں نے کوئی بیان نہیں دینا آپ نے دیکھا ہوگا سندھ حکومت بھی خاموش رہی حالانکہ بڑا تناؤ پیدا ہو گیا تھا کراچی کے اندر اور اب تک شرط تناؤ ہے یہ کھالوں کے معاملے پر لیکن سندھ حکومت سندھ کے وزیر داخلہ وزیر آلہ بلکل پبلک آئی سے غائب رہے لوگوں کی نظروں سے اجل رہے غائب رہے پتہ نہیں کراچی میں تھے کراچی سے باہر تھے کوئی وزیر سامنے نہیں آیا کسی نے کوئی بات نہیں کی کراچی میں جو مرضی ہوتا لیکن وہ سامنے نہیں آئے اور ایمٹیوم نے بھی اب جو ہیں وہ رینجرز کے اوپر بات کر رہی ہے ایمٹیوم بھی اب چودر نسار کے اوپر یا سندھ حکومت پہ یا کسی اور پہ وہ بات نہیں کر رہی یہ خاموش انڈرسینڈنگ ہے جو بڑی جوابتوں میں ہے اب یہی انڈرسینڈنگ جو ہے آگے جا کے نیپ کے اوپر اور ریفرنسز جو نیپ کے فائل ہونے اس کے اوپر بھی پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ڈاکٹر آسیم حسین صاحب کے اوپر ریفرنسز بنتے ہیں تو وہاں پہ کہاں رکاور ڈالنی ہے نیپ کے چیئرمن کو کیا کہاں میسیج کرنے ہوئے ہوا ہے عساق دار صاحب کیا بات کر رہے ہیں ایمٹیوم کے ساتھ ایمٹیوم آگے مطلب یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا میرا خواہ سے آنے والے دنوں میں پولیٹیکل سینریو بننے جا رہا ہے اور ساتھی یہ جو خبریں آ رہی ہیں آرمی چیپ کی توسیع یہ وہ باہر کے اخباروں میں وہ بھی غالباً یہ پولیٹیکل ہماری جو قیادت ہے وہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ زیادہ ایسا ہوتی اس طرپک اچھڑے تو دیکھنا ہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طرح رسپان کرتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کس طرح سے اکھٹی ہوتی ہے کن کن مسائل پر اکھٹی نہیں ہوتی کہاں تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کہاں تک ساتھ نہیں دیتے لیکن وہ جو بیچ میں ایک تناؤ پیدا ہو گیا تھا وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت کے درمیان وہ بڑی حد تک کم ہوا ہے اس وقت اور آپ نے دیکھا ہوگا چودنین اسحاد صاحب دوبارہ نہیں بولے انہوں نے دوبارہ بات نہیں کی پسکے کافی دنوں سے اور یہ غالباً اسحاد دارس صاحب کا جو کیمپ ہے وہ زیادہ پریویل کر رہا ہے اس وقت لیکن صورتحال کسی وقت بھی تبیل ہو سکتی ہے کسی وقت بھی پتا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آجائے ہیں اور وہ آکے بات چیت شروع کر دیں کرنا اور لندن کی حوالے سے اور امضان فاروق کیس اور وہ سوارا لیکن بڑی بڑی فریجائل سیچویشن ہے اس فریجائل سیچویشن میں چونکہ میاں صاحب خاموش ہے میاں صاحب بات ہی نہیں کر رہے میاں صاحب میڈیا سے بھی نہیں مل رہے میڈیم میاں صاحب کوئی اس قسم کی گیدنی میں بیٹھ رہے ہیں خاص طور پر پہلے ان کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ یار مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا بس کھانا پینہ ادھر ادھر گبشہ ادھر ادھر کے لگاؤ کوئی موہ سے بات نہ نکلے کوئی جملہ نہ ایسا نکل جائے جو خبر بن جائے تو میاں صاحب بلکل خاموش ادھر ادھر اپنے ٹائم ہے ہم گزار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ کیا صورتحال پکتی ہے سامنے اور یہی پالیسی اس وقت میرے خاص سے زرداری صاحب نے اختیار کر لی ہے دبائی کے اندر کی وہ بھی بلکل خاموش ہیں اور آنے والے دو چار دن کے بعد جب یہ معاملات تیز ہوں گے سندھ کے اور افاقی حکومت کے تو پھر یہ دونوں شخصیات جو اب ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں دوبارہ آگئی ہیں اب یہ رابطہ پتا نہیں کتنا چلتا ہے آگے کتنا نہیں چلتا بیچ میں تو یہ رابطہ ختم ہو گیا تھا لیکن یہ دوبارہ آپ دیکھیں خودشیشے خاموش ہو گئے ہیں یہ دوبارہ کس طرح سے یہ اسالٹ ہوتا ہے سامنے سے کیونکہ نندیپور لیکن بند پڑا ہے خواج آسف باہر چلے گئے ہیں خواج آسف ملک میں ہے نہیں نندیپور بند پڑا ہے وہ جو کرپشن کے بڑے بڑے معاملات ہیں وہ بھی سامنے اوپر کے آنے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر ریفرنسز بنتے ہیں ایک بات میں اور آپ کو امپورٹن بتاؤں ڈاکٹر آسف حسین کے جو بیانات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی بڑی شخصیات کبھی ذکر ہے کیونکہ ڈاکٹر آسف حسین کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس وقت یہ حکم تھا پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کی کام کرو یا نہ کرو مسلم لیگ نون کی قیادت کی بہت سارے کام کرنے ہیں تو مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کے کابینہ کے اندر جو موجودہ وزرائے ہیں ان کے بھی بہت سارے کام ڈاکٹر آسف حسین کرتے رہے ہیں تو ڈاکٹر آسف حسین جبکہ پنڈورا جب کھلے گا تو اس میں بہت ساری شخصیات جیسے میں نے کہا نا وقار مسود تو ایک آگے بیورکریت لیکن سیاسی شخصیات بھی بہت ساری ہیں اس کیبنیٹ میں موجود ایسے وزرائے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے فوائد لی ہیں ڈاکٹر آسف حسین سے تو ڈاکٹر آسف حسین بھی ایک سرفراز مرچنٹ ہے وقار مسود بھی سرفراز مرچنٹ یہ سرفراز مرچنٹ قسم کی لوگ ہیں جو ہر ایک سے رابطہ رکھتے ہیں تو اب وہ اس میں میاں نواز شریف کی خاموشی زرداری صاحب کی خاموشی آتاف حسین صاحب تو بول رہے ہیں مستقل ظاہر ہے ان کی سپیچز لائیو نہیں آرہی لیکن وہ شدید غموغسے کا اظہار کر رہے ہیں رینجرز کے اوپر یہ خاموشی جو دو بڑی سیاسی جماعتوں کی ہے یہ میرے خاصے اس پر ٹوٹے گی جب یہ ریفرینسز اور گریفتاریوں کا مرل آئے گا اور پھر اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو پھر ایک دفعہ مفاہمت کی طرف چلے گئے ہیں خاموشی سے وہ آنے والے دنوں میں کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں بہتک ٹھیک ٹوٹس صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ اس وقت یہ دونوں جماعتیں ایک ہی پیج پر ہیں نیپ کے خلاف جو ریفرینسز دائر ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس کی رکاورٹ بھی بن سکتے ہیں نیپ کی کارروائیوں کے دوران تو اس کا کیا فائدہ کوئی ہو سکتا ہے اس طورتحال کے باوجود کہ اب تو آپریشن نہیں رکے گا اور معاشی درشت گردو کو نہیں چھوڑا جائے گا تو اس طورتحال کا کوئی فائدہ تو کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہو سکتا یعنی تلخی پیدا ہو رہی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تلخی پیدا ہوگی عدالتیں ابھی تک خاموش ہیں سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نے اپنا عددہ سنبھالنے کے بعد کوئی بھی ان کی طرف سے بہت کوئی سخت فیصلہ یا سو موٹو یا کوئی اور کیس ان کے سامنے نہیں آیا یہ سارے معاملات تیس تاریخ قوم یا نواز شریف کی تقریر کے بعد سامنے آئیں گے میرے خواہ سے تیس یہ دو چار دن کے بعد یہ معاملات پر تیزی آئے گی کیونکہ جو سندھ کا معاملہ ہے نا وہ پھچے نہیں سکتا سندھ میں جو تلخی پیدا ہوئی ہے رینجرز اور ایمکیم کے دنمیان اس کو پرونان نہیں کر سکتے آپ اسے نہیں زیادہ کھین سکتے کیونکہ وہ بلکل پیٹ پر تلخی چلی گئی ہے اور اس میں سندھ حکومت خاموش ہے سندھ حکومت نہ ادھر کھڑی ہے نہ ادھر کھڑی ہے سندھ حکومت کو یا تو ایمکیم کو ساتھ دینا چاہیے یا رینجرز کا ساتھ وہ بلکل خاموش ہے اسی طرح واقعی حکومت کو یا رینجرز کا ساتھ دینا چاہیے یا ایمکیم کو ساتھ دینا چاہیے وہ بھی بلکل خاموش ہے پیس پر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ان کی تفصیح بات ہو رہی ہے اچھا اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو بجرے میں ہمیں کیا ملے گا کیا کوئی اینارو ملے گا کیا کچھ اور ہمیں ریلیف ملے گی کچھوں کے ریلیف نہیں ملتی نظر آ رہی تو اسی لیے وہ سب کے سب خاموش تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز اور ایمکیم کو ٹکراؤ کیسی طرح ہوتا ہے شکر ہے کہ کوئی خون ریجی نہیں ہوئی انسان ہی جانے نہیں گئیں لیکن وہ تلخی بڑھ رہی اپنی جگہ اور ایمکیم کے سٹیفوں کے اوپر تکیر فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ایمکیم کے سٹیفے ہیں نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو ان کو واپس لائے جائے اسیمبلی کے اندر اگر ہے تو پھر کیا سینریو بنے گا سیند اسیمبلی تو فارغ ہو جائے گی اس میں اپوزیشن ہی نہیں بیٹھے گی تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے کراچھ کے اندر پنجاب کے بلدیاتی الیکشن تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی ترمائل آنے والے دنوں میں جب تک یہ سیاسی قیادتیں دو بڑی پارٹیوں کی اور ایمکیم کی اپنی پالیسی وضع نہیں کرتی اور اسٹیبشمنٹ کمنٹ کلیر نہیں ہوتا یہ بے چینی بڑھتی رہے گی اور جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں عید کے بعد اس میں جو تناؤ آنا تھا وہ آنا شروع ہو گیا ہے نوکٹر آسیم کو خاموشی سے جو لے گئے ہیں واپس رینجرز اہلکار ان کو مکمل طور پر سہتیاب قرار کیا گیا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے ان کی طبیعت اور کوئی ان کو مرض نہیں ہے ان کو بلکل فٹ قرار دیکھے رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب وہ وہاں پہ اپنے بیانات نیکارڈ کروا رہے ہیں طویل فہرست ہے چار سو سے ساڑی چار سو لوگوں کی جو ٹوکڑا آسیم نے دی ہے ٹوکڑ صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی اپنی ایک جگہ رابطہ تو کیا ہے انہوں نے میاں نواز شیف صاحب سے لیکن بظاہر جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں تمام جماعتیں اس وقت لگتا ہے کہ ایک دوسر سے ناراض ہیں خاموش بھی ہیں ایک پیج پہ بھی ہیں اور ناراض بھی نظر آتی ہیں لیکن اگر مسلم لگ نون کی بات کی جائے تو انہوں نے تو ابھی سروائیو کرنا ہے ان کا تو ابھی تھوڑا سا ڈیوریشن رہتا ہے تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایزیلی سروائیو کر سکیں گے نہیں مسلم لگ نون کو تو دیکھیں نا مسلم لگ نون کے اندر تو یہ احساس ہے کہ اگر کراچی کے اندر معاملہ شروع ہوا پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایمکیم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے اور ڈاکٹر آسیف حسین اس کی زندہ جاوید مثال ہے پیپلز پارٹی کو ہی پتا ہے کہ جو ایمکیم کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہونا ہے جو ان کے ساتھ ہوگا تو سندھ حکومت گرے گی نیا صاحب کو بتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا تو پنجاب میں ہوگا اور پنجاب میں ہوگا تو کے پی بلوچتان میں بھی ہوگا تو وہ سب کے سب اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ ان کی طرف آئے گا اور دیکھیں مسلم لیگ نواز کو اس کو چاہیے تھا حکومت کو چاہیے تھا کہ دو چار بڑے سکینڈلز کو وہ ختم کرتے جیسے نندیپور کو ایکٹیویٹ کرتے سیریسلی الین جی کے اوپر وہ کلیریٹی کے ساتھ اس کو واپس کرتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ ڈیٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ایلن جی کے کریسے چلیتا رہے گا اچھا وہ رانہ مشہود کی ویڈیو کے تلتا رہے گا اچھا وہ چلتا رہے گا تو ان کی طرح سے بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا پیپورز پارٹی کی طرف سے ایک امید تھی کہ وہ کوئی کیبنٹ چینج کریں گے سندھ کی گورننس وہ بھی اپنی جگہ ڈے ہوئے ہیں میسیج ایکچولی دوسرے کو یہ دیا ہے کہ اس موقع پہ اگر ہم نے کوئی بھی تبدیلی کی کوئی بھی بات مانی تو پھر جو ہم سے تقاضے ہو رہے ہیں مقتل وعداروں کی جانب سے کہ آپ گورننس ٹھیک کریں یہ کریں وہ کریں ایک دفعہ ہم نے ایک کو اٹھا دیا تو اس کے بعد وہ بات رکھے گی میں دوسرے کو بھی اٹھانا پڑے گا آپ کو میں پھر یاد دلا دوں زرداری صاحب کو سترہ لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی جب حکومت آئی تھی تو اس کی کوئی تین چار مہینے بعد سترہ لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی جس میں ڈاکٹر آسیم کا نام بھی تھا اور یہ کہا گیا تھا اس وقت اور یہ آئی ایس ای کے لسٹ تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ ان لوگوں کو کائنڈلی اپنی جگہ پہ نہ رکھیں اور ایسی ہی لسٹ آئی بی کی طرف سے بھی آئی تھی انتہالیس بیورو کی طرف سے کیونکہ یہ محصیب کرپشن میں ہے اور پھر اور اتاروں کی طرف سے بھی آئی تھی لیکن زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ ایک کو ہٹا دیا تو یہ تو سارے میرے کرونیز ہیں ان کو بھی سب کو ہٹانا پڑے گا ریاض علاج جی اور یہ سارے لوگ جتنے بھی تھے تو زرداری صاحب نے انکار کر دیا تھا ہٹانے سے تو یہ صورتحال شاید اب نواز شیف صاحب کے ذہن میں بھی ہے کہ میں نے ایک کو ہٹایا اگر کسی بھی ایک منسٹر کو تو وہ اس کے بعد دوسرے کو ہٹانا پڑے گا پھر تیسرے کو ہٹانا پڑے گا تو وہ کسی کو بھی نہیں ہٹا رہے لیکن یہ جو اس پیل کی صورتحال ہے یہ بدقسمتی سے پاکستان میں مزید سیاسی الجھو پیدا کر رہی ہے اور ناماملہ وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر اب اس کو یا تو مکمل تیتر بنانا پڑے گا یا بٹیر بنانا پڑے گا یہ مکس جو جانور ہے یہ چل نہیں سکتا زیادہ سے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ فیصلہ کون گھڑیاں آ رہی ہیں تیس تاریخ پھر میں کہہ رہا ہوں تیس تاریخ کو میاں صاحب کی سپیس کے بعد اس میں مزید تلخیاں اور مزید فیصلہ کی طرف جائے گا معاملہ کی کس طرف جانا ہے یا تو ان بڑی پارٹیوں کو بیٹھنا ہوگا اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ ادھاروں کے ساتھ لیکن اگر یہ نیب کے سربراہ کو بھاری کر دیتے ہیں یا مزید دباؤ میں لاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ معاملہ مزید خراب ہوگا اچھائی کی طرف نہیں جائے گا برکو ٹھیکے ٹاکس صاحب پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لاسٹ کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گی تحریک انصاف کے حوالے سے باقی سیاستی جماعتیں اپنی طرف لیکن تحریک انصاف اس وقت چار اکتوبر کو جلسے کی تیاریوں میں مشروف ہے میرا خلال سے میاں صاحب پہنچے کے تین کو واپس تو اس سے پہلے کی جو صورتحال ہوگی وہ تو ایک میرا خلال سے جو لارجر پکچر ہے اس میں مجھے نہیں پتا کہ یہ اسلامباد کا جو جلسہ ہے ڈی چوک کا ہے کتنا فٹ ہو رہا ہے میں تو ابھی لارجر پکچر کی بات کر رہا ہوں لارجر پکچر کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ تین جواعتیں ایک طرف ہیں اب وہ جلسہ ڈی چوک پہ ہوتا ہے دھرنا ہوتا ہے تصادم ہوتا ہے اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے یہ سے بہت میں بات کر لیں گے عالمی برادری جو ہے بہرحال وہ پاکستان کے حوالے سے اس کے اپنے کنسرنز ہیں تفارتکاری ہماری بہت اچھی نہیں گئی بلکل بھی اچھی نہیں گئی اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کی نہیں گئی اچھی اور یہ میسیج دیا گیا کہ ہمارے تو ہاتھ پہ کچھ نہیں ہم کیا بات کریں کشمیر پہ ہم کیا بات کریں یہ میسیج لیتھار جکسہ میسیج ہوتا ہے تو وہ بلکل ہی نہ کوئی انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا پہ آرہا ہے نہ کوئی مضمون آرہا ہے پاکستان کا اب دیکھیں ناشا فانی وہاں سے بول رہے ہیں بیٹھے ہوگا عبداللہ بول رہے ہیں باقی لوگ بول رہے ہیں پاکستان کی طرح سے کوئی جواب نہیں آرہا سرداد عزیز صاحب خاموش بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ لثاجک سیچوشن میں اگر آرمی چیف بڑھ کے سپیچ کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو موقع کھل کے ادا کرتے ہیں تو پھر نتیجے میں آپ کی جو دیموکریسی پہلے ہی بہت کمزور ہے پاکستان میں وہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی اور کمپسیو انٹرونشن کی طرف لے جائے گی برکل ٹھیک ہے ڈاکس صاحب پرگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ ریننگ کے لیے آپ کا بھی شکریہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آج کے لیے اتنا ہی جی ڈاکس صاحب اپنے دوستوں ویشیداروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال لکھی گئے